نمسکار اسلام علیکم ستسرے کال جائے جھولیلا میں ہوں جی پرے مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے اپنے دار میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین جب سے پچھلے سال سے یعنی چوبیس فروری دوہزار بائیس سے روس نے یکرین پہ حملہ کیا اور اس کے بعد مغربی ممالک نے یعنی یورپ اور امریکہ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ روس کے اوپر سینکشنز لگانی ہیں اور لگا تھی ہر لحاظ سے تو جو لوگ روس سے تیل خریدتے تھے گیس خریدتے تھے ان کے لیے مسئلہ ہو گیا اب جیسے جرمنی ہے اس کو پائپ کے تھوپ نارڈ سٹریم ون نارڈ سٹریم ٹو ٹو تو خیر چالو نہیں ہوئی تھی لیکن بن گئی تھی وہ اس سے اس کو گیس ملتی تھی یہ سبھی انہوں نے لینا خیر کچھ دنوں تک چالو رکھا لیکن بعد میں انہوں نے بند کر دیا تو اس وقت سعودی اے ریویا کو ایسا لگا تھا کہ اب تو ہمارے مزے ہیں اور تیل ابھی ڈیڑھ سو ڈالر فی بیرل تک جائے گا ایک زمانے میں گیا تھا اور کچھ اثر پڑا بھی ایک دو مہینے میں سوہ سو ڈالر فی بیرل تک تیل کا بھاو چلا گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں لیکن روس کو اپنی جنگ جاری رکھنا ہے لوگوں نے سمجھا تھا ایک آج ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی ایوریتھنگ ویل کم بیک ٹو نارمل سی لیکن ایسا ہوا نہیں اب اس کو جنگ جاری رکھنی ہے تو جنگ کے لئے پیسہ چاہیے اور پیسہ روس کے لئے تو کہاں سے آئے گا اس کے پاس تیل ہے اس کے پاس گیس ہے تو اس نے کیا کیا کہ اگر کوئی سمجھو مغربی ممالک نے ان سے تیل لینا بند کر دیا گیس لینا بند کر دیا تو اس نے تیل پر ڈسکاؤنٹ دینا شروع کیا اور پھر ہندوستان یا چین یہ ایسے ممالک جو کہ پہلے مشرق کے اس آیا میڈل ڈیسٹ سے زیادہ تر تیل خریدتے تھے ان لوگوں نے بھی ظاہر سستہ مل رہا ہے تو کیوں نہیں لیں گے انہوں نے بھی روس سے تیل لینا شروع کیا اب جنگ شروع ہونے سے پہلے بھارت جو ہے روس سے صرف اپنی کل ضروریات کا پوائنٹ تھری پرسنٹ امپورٹ کرتا تھا روس سے تیل اور سب سے زیادہ ہندوستان جو ہے نا تیل لیتا تھا عراق سے دوسرے نمبر پہ آتا تھا یہ سعودی عربیہ اور پھر کوویت یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس وغیرہ مطلب زیادہ تر مشرق کے گستہ سے ہی لیتا تھا اور ظاہر ہے وہ تو مہنگا ملتا تھا لیکن کیا کریں اب جب وہ سستہ تیل ملنا شروع ہوا تو بھارت نے بھی دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیا اور بھارت کے پاس ریفائننگ کیپیسٹی بھی ہے دنیا میں سب سے بڑی جو ریفائنری آئل ریفائنری جامنگر میں ہے گجرات میں بھارت کے گجرات میں وہ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے تو یہاں پر یہاں کی ریفائنری والوں نے کیا کیا روس سے تیل خرید کے کرو ڈال خرید کے سستے میں اس کو پروسیس کر کے اس سے لیزل بنایا اسے پیٹرول بنایا اسے کروسن آیل بنایا بیٹومین بنایا اور دوسرے جو بھی بائی پرادکٹس ہیں وہ بنایا اور پھر اسی یورپ کو اسی امریکہ کو بیچنا شروع کر دیا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب پہلے تو سوہ سو ڈالر فی بریل تک چلا گیا تھا پھر جب روس نے ڈسکاؤنٹ دینا شروع کیا تو روگوں نے جیسے ہندوستان نے پھر مشرق گستہ سے لینا چھوڑ دیا چین نے بھی مشرق گستہ سے مطلب ابھی بھی لیتے ہیں لیکن کم لیتے ہیں اس وقت بھارت کی پوزیشن یہ ہے کہ بھارت اپنی کل ضروریات کا 42% تیل روس سے لیتا ہے اور دوسرے نمبر پر عراق ہے تیسرے نمبر پر سعودی عرب ہے جتنا پہلے خرید تھے اس سے تو بہت بہت کم ہو گیا ہے تو اس کی ایسی وجہ سے جو ہے دنیا میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا بھاو گرنے لگا گرنے لگا اور یہ حالت ہو گئی جو ہے اچھا آئل سمجھا جاتا ہے اس کو اس کا بھاو 70 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا جو کہ بیفور وار تھا وہ بھاو ہو گیا اس کا تو پھر سعودی عربیہ نے کیا کیا کہ اوپیک پلس کی اوپیک پلس کے مراد ہے اوئل پروڈیسنگ ایسپورٹنگ کنٹریز اس کے ساتھ چار پانچ اور بھی ممالک ہیں روس وینیزویل وغیرہ جو ممالک مشرق اس سامنے نہیں آتی جو پہلے ان کی آرگنائزیشن بنی تھی اس کا نام تھا صرف اوپیک اور بعد جب یہ دوسرے ممالک اس میں شامل ہو گئے تو اس کا نام پڑ گیا اوپیک پلس تو اوپیک پلس کی میٹنگ میں انہوں نے کٹوتی کا اعلان کیا اور اس سے یہ ہوا یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے ہم نے بھی آپ کو ایک ویلاؤگ میں بتایا تھا کہ اس سے کیا ہوا کہ تیل پھر سے 76 77 ڈالر فی بیرل تک برینٹ کی بات کر رہا ہوں پہنچ گیا لیکن پتا نہیں کیوں کچھ دنوں کے بعد پھر واپس 71 ڈالر تک آ گیا اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے دنیا میں خفت کم ہو گئی ہو یا ہو سکتا ہے کہ روس نے جو کمیٹ میٹ کی تھی کہ میں بھی تیل کی پروڈکشن میں کمی کروں گا اس پہ عمل درہ مذنک کیا ہو اور وہ درہ درہ بیچ رہا ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کو سستہ تیل ادھر سے مل رہا ہے تو وہ مشرق گستہ سے کیوں لیں گے اور اس کی وجہ سے واپس وہ 70 ڈالر فی بیرل تک آگیا بیرنٹ بیرنٹ کا بہا ابھی پھر دو روز کے بیل پھر سعودی اری میٹنگ بلائی اور اس میں یہ اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے نا ایک ملین جو ہے ایک ملین بیرل پر ڈے کے اور کمی کر رہے ہیں سعودی اری بیان کی پروڈکشن میں اب ظاہر سعودی اری بہت بڑا کنٹری ہے مطلب ایس فار آیل پروڈکشن is concern تو اس کی وجہ سے پھر سے تیل کا بھا برینٹ کا انٹرنیشن مارکیٹ میں 76 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے اب دیکھیں یہ کتنے دنوں تک چلتا ہے کیونکہ روز تو دھڑا دھر بیچ رہا ہے اور ہندوستان اور چین بھی دھڑا دھر ان سے خرید رہے بیس ملین بیرل یعنی نائنٹین پوائنٹ فائی ملین بیرل ہندوستان اسے خرید رہا ہے اور روز ہر روز اتنا اسے تیل خرید رہا ہے اس کو پروسس کر یورپ اور امریکہ کو بیچ رہا ہے اب دیکھیں یہ چھ تر ڈالر فی بیرل تک کتنے دنوں تک یہ بھاو چلتا ہے اچھا ایسے میں ہم جو ممالک ہیں جیسے بھارت ہے بھارت اپنی کل ضروری آت 85% 85% تیل اس کو import کرنا پڑتا ہے 15% خود بناتا ہے تو ظاہر ہے یوں سمجھ لیجے کہ تقریب ایک total import کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں کٹوٹی کر رہے ہیں اب تم کو یہ بھاو میں ملے گا لے نہ تو لیو تو اس کے لیے بھارت نے یہ 1998 کی بات ہے واجبائی کے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ store کر کے رکھنا چاہئے جسے انہوں نے نام دیا تھا strategic oil reserves اور اس وقت تین oil reserves ایسے بنائے گئے تھے جو کہ بھارت کے جنوب میں یعنی ساؤت میں ہیں انہوں میں سے ایک ہے وشاقہ پٹنم میں ایک ہے وشاقہ پٹنم میں ایک ہے مینگلور میں ایک ہے پادور میں اور یہ تینوں جو strategic reserves ہیں یہ کل ملا کر 6 6 ملین میٹر کی ٹن تیل کا جو ہے جمع کر سکتے ہیں لیکن ابھی جب دیکھتے ہیں کہ سعودی ریویہ جیسے ممالک چلتے چلتے کسی بھی وقت آم ٹویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے ممالک تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے ابھی اسی موڈی گورنمنٹ نے جائے تو انہوں نے ابھی دو اور آئے ریزور بنانے کا سوچا ہے اور وہ جو ہے انہوں نے ابھی چاندی خود اور پادور کرنا ٹک وہاں پہ دو اور ریزور بنانے کا سوچ رہے ابھی اس میں بھی مل کل ملا کے تقریبا ساڑھے چھے پہلے ہے تو یہ ساڑھے ٹن ٹک ہو جائے گا اور یہ 12 ملین ٹن جو ہے نا یہ ہم کو کافی نہیں ہے ہم کو کم سے کم 90 ملین میٹر ٹن کا سٹور ہونا چاہیے آپ کی اطلاع کے لیے از ہو کہ امریکہ اپنے پاس 700 پلس ملین میٹر ٹن سٹور کرتا ہے اسی لیے امریکہ کبھی بھی اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں بہت بڑھ گئے ہیں تو اپنے اسٹریٹیجک آئل ریزور میں سے کچھ تیل بازار میں بیچ دیتا ہے تاکہ آئل کی قیمت ہو ہندوستان نے پہلے ہمارے پاس ساڑھے چھ پہلے تھا ساڑھے چار کی تیار ساڑھے 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 ہمارا فائدہ نہیں ہوگا کم سے کم ہمیں 90 ملین میٹر ٹین کی کی چاہیے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے ہندوستان نے یہ سوچا ہے کہ ایسے تو کیا ہے جسے بولتے ہیں جہاں پر پہاڑوں کو خودا جائے اور ان میں آئل سٹور کیا جائے کیونکہ آئل ایک تو سیپیج میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ ولٹائل ہوتا ہے پڑ جاتا ہے تو اڑھنا بھی نہیں چاہیے یعنی ایر ٹائٹ بھی ہو سکے تو اس کے لیے زیادہ تر پہاڑوں میں جو خود کے جگہ بنائی جاتی ہے ابھی وہ پہاڑوں کو خود خاصا مہنگا پڑتا ہے تو اس کے لیے ابھی ہندوستان نے یہ سوچا ہے کہ راجستان میں نمک کی کھانے ہیں اور نمک کی کھانے میں کھانوں کو کیا ہے کہ زیادہ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر سرکار ایسا کر سکتی ہے کہ سمجھو ایک پائی پہ لگایا نیچے جو نمک کی کھانے میں وہ اندر چلا گیا اس میں انہوں نے پانی ڈالا پانی ڈالا تو آپ کو تو معلوم ہے وہ نمک پانی میں گھن جاتا ہے اور پھر دوسرا تھوڑا دور کر دوسرا ایک پائی پہ لگا یا اور اس سے وہ نمک والا پانی باہر کھچ لیا تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ ساتھ اندر جو نمک ہے وہ باہر نکال آتا ہے تو اندر ایک جگہ بن جاتی ہے تو وہ پر وہ جو نمک کی خالی کھانے ہیں ان میں آئیل ریزر سٹور کیا جا سکتا ہے آمیرکا کر رہا ہے اور بھارت بھی ابھی ان لائن سپے سوچ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے سٹیٹیجیز آئیل ریزر بڑھاؤں تاک کہ ابھی تک تو ہم فاصل فیول پہ چلتے ہیں ابھی تک ہم رینیوبرز پہ اتنا نہیں آئے کہ ہم فاصل فیول کے بینا چل سکے ابھی اس میں دس بیس سال اور لگیں گے تو تب تک کے لیے ہمیں آئیل کا خاصہ سٹور ہونا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرد پھر آپ سے میری لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بہت شکریہ خدا حافظ